صدام نے بے نظیر کو کہا آپ میرے دوست کی بیٹی ہیں میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا یاسر عرفات نے اپنی جیب سے ایک پرچہ نکالا اور کہا اس کا ترجمہ کر کے بے نظیر کو سناؤ یہ بات ان کے لیے حیران کن تھی کہ بے نظیر خود ٹیلی فون پر بات کر رہی ہے بے نظیر بھٹو اور یاسر عرفات کے درمیان گفتگو نو بجے شروع ہوئی اور صبح تین بجے تک جاری رہی بے نظیر نے مجھے مبارک بات دی اور کہا کہ باجد بھائی بہت بڑا کام ہو گیا ہے بیپس پارٹی کی حکومت برطرف کر دی گئی تھی عراق جنگ شروع ہو چکی تھی بے نظیر بھٹو اس جنگ کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان تھی بے نظیر بھٹو کہا کرتی تھی کہ صدام حسین نے ایسی جنگ چھیڑی ہے کہ امریکہ مسلم دنیا کی اینڈ سے اینڈ بجا دے گا انہیں مسلم دنیا کی بہت فکر تھی وہ اس جنگ کو رکوانے میں اپنا کردار ادا کرنا چاہتی تھی پہلے انہوں نے وزیر آزم نواز شریف سے کہا کہ آپ پارلیمنٹ میں کچھ کریں جنگ رکوانے میں اپنا کردار ادا کریں بے نظیر بھٹو نے اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل کو خط لکھا کہ مجھے ملاقات کا وقت دیا جائے وہ چاہتی تھی کہ صدام حسین کو کوئیت سے واپس بلایا جائے بے نظیر بھٹو کو اس بات کا یقین تھا کہ اگر میری اور صدام حسین کی ملاقات ہو جاتی ہے تو میں صدام حسین کو قائل کر لوں گی کہ وہ اپنی فوجیں کوئیت سے واپس بلا لیں مہترمہ نے بہت کوششیں کی کہ یہ جنگ شروع نہ ہو وہ جانتی تھی کہ جنگ کے نتیجے میں بڑی تباہی ہوگی اور مسلم ممالک کو سب سے زیادہ نقصان اٹھانا پڑے گا صدام حسین کا ساتھ دینے والے واحد رہنما یاسر عرفات تھے انہوں نے تیع کیا کہ وہ ان سے ملنے جائیں گی بے نظیر بھٹو یاسر عرفات سے ملنے تیونس چلی گئیں جہاں یاسر عرفات کا قیام تھا جب ہم تیونس ائرپورٹ پر اترے تو فلسطینی کمانڈوز نے ہمیں گھیرے میں لے لیا اور ہمیں مکمل پروٹوکول میں ائرپورٹ سے باہر لائے ہمیں وہاں لے جایا گیا جہاں یاسر عرفات ٹھہرے ہوئے تھے یہ بہت بڑا گھر تھا جہاں پر یاسر عرفات کی پوری کابینہ موجود تھی شام کو میٹنگ تیہ تھی یاسر عرفات پتہ نہیں لگنے دیتے تھے کہ کہاں ٹھہرے ہوئے ہیں کہاں سو رہے ہیں یاسر عرفات محترمہ کو اپنی بیٹیوں کی طرح چاہتے تھے ان کی بہت عزت کرتے تھے بھٹو صاحب کو اپنا بھائی سمجھتے تھے رات نو بجے یاسر عرفات وہاں پہنچے محبت اور شفقت کی باتوں کے بعد بے نظیر بھٹو نے کہا کہ میں آپ کے پاس اس لیے آئی ہوں کہ آپ مسلم امہ کو بچانے کی کوشش کریں آپ صدام حسین سے خود جا کر ملیں یا مجھے بھیجیں میں صدام کے پاس آپ کی جانب سے جانا پسند کروں گی صدام نے جو مقصد حاصل کرنا تھا وہ حاصل کر لیا ہے اپنی فوج کو کوئیت سے واپس بلالیں امریکہ اور اس کے اتحادی عراق کو تباہ کر دیں گے بلکہ دیگر مسلم مالک بھی تباہ ہوں گے یاسر عرفات بے نظیر بھٹو کی تمام باتیں خاموشی سے سنتے رہے جس دن صدام حسین کو فانسی دی گئی میں اور بے نظیر بھٹو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے میں نے دیکھا کہ وہ بہت زیادہ افسردہ اور دکھی تھی بے نظیر بھٹو نے کہا میں نے بہت کوشش کی کہ صدام حسین یہ مہم جوئی نہ کرے میں اس کے پاس جا کر ملنا چاہتی تھی مگر یاسر عرفات نے میری بات نہ مانی بے نظیر بھٹو نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کے خیال میں امریکہ نے صدام کو کیوں مارا کیا اس لیے مارا کہ اس نے ایک لاکھ عراقیوں کو فانسی دے کر یا زہریلی گیس سے مارا میں نے کہا کہ امریکہ نے صدام حسین کو اس لیے نہیں مارا کہ اس نے اپنے ملک کے لوگوں کو مارا بلکہ اس لیے مارا کہ اس نے امریکی صدر بش کے والد کی بے عزتی کی تھی امریکہ نے اس بے عزتی کا بدلہ لیا ہے آپ دیکھئے کہ قوام متعدہ کے کمیشن کے چیئرمین نے کہہ دیا تھا کہ عراق میں محرک اتیاروں کے کوئی ثبوت نہیں ملے ان باتوں سے صاف ظاہر ہے کہ امریکہ نے صدام کو کیوں مارا بھٹو کو اس لیے نہیں مارا گیا کہ پاکستان قومی اتحاد کی تحریک میں عوام ان کے خلاف تھے یا پھر ان کے خلاف قتل کا کیس ثابت ہو گیا تھا انہیں اس لیے مارا گیا کہ انہوں نے امریکہ کی دھمکی کے باوجود ایٹمی پروگرام کو جاری رکھا تھا امریکہ بھٹو سے شدید ناراض تھا جس کی وجہ سے انہیں فانسی کے تختے پر لٹکنا پڑا صدام حسین کے بارے میں کہا گیا کہ اس کے پاس انتہائی تباہ کن ایٹمی ہتیار ہیں بعد میں وہاں سے پٹاخا بھی نہیں ملا صدام حسین کے بارے میں مشہور کیا گیا تھا کہ اس کے پاس ایک ایسی سپرگن ہے جو امریکن جہازوں کو تباہ کر دے گی امریکی جہاز کو زمین سے ہی اڑنے نہیں دے گی کہا گیا کہ اس کے پاس ایسے مولک ہتیار ہیں کہ وہ امریکہ کو شکست دے دے گا امریکی فوج صدام حسین کی فوج اور جنگی ہتیاروں کے سامنے ناکام ہو جائے گی مغربی میڈیا نے اس طرح کی باتیں کر کے صدام حسین کو دنیا بھر میں ہوا بنایا ہوا تھا بے نظیر بھٹو اور یاسر عرفات کے درمیان گفتگو نو بجے شروع ہوئی اور صبح تین بجے تک جاری رہی اس کے بعد کھانے کا احتمام کیا گیا کھانے کی میز پر بے نظیر بھٹو یاسر عرفات اور ان کا کچھ قریبی لوگ بیٹھے ہوئے تھے کھانا شروع ہوا تو پھر عراق جنگ اور صدام حسین کے حوالے سے بات شروع ہوئی بات سید کے دوران یاسر عرفات نے اپنی جیم میں ہاتھ ڈالا اور ایک بہت بہت سیدھا پرچہ نکالا عرفات نے کہا کہ اس پرچے پر جو لکھا ہے اس کا ترجمہ کر کے بے نظیر بھٹو کو سناو اس پرچے میں لکھا تھا کہ ہمارے امام جعفر نے تیرہ سو اور چودہ سو سال پہلے پیش گوئی کی تھی کہ القدس یہودیوں کے قبضے میں چلا جائے گا پھر ایک ایسا وقت آئے گا کہ اسے آزاد کرنے کے لئے دو مسلمان لیڈر پیدا ہوں گے وہ سفید گھوڑوں پر اپنی فوجوں کو لے کر آئیں گے القدس کو یہودیوں سے آزاد کریں گے یاسر عرفات کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ ان دو سلطانوں میں ایک میں ہوں اور دوسرا صدام حسین ہے اس گفتکو کے بعد بے نظیر بھٹو نے کہا کہ واجد بھائی اب آگے بات نہیں ہو سکتی بے نظیر بھٹو حیران تھی کہ فلسطینی قائد کی یہ سوچ ہے بے نظیر بھٹو نے ایک بار پھر یاسر عرفات سے کہا کہ آپ جائیں اور صدام حسین کو سمجھائیں ورنہ بہت تباہی ہوگی اس تباہی سے دوسرے مسلم مالک بھی تباہ ہوں گے میں نے محترمہ سے پوچھا کہ آپ کو اس بات پر اتنا اعتماد کیوں تھا کہ اگر آپ کی صدام حسین سے ملاقات ہو جاتی ہے تو آپ اسے جنگ بند کرنے کے لیے کہیں گے اور وہ جنگ بند کر دے گا انہوں نے کہا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب میں کشمیر کی حریت کانفرنس کو اسلامی سربراہ کانفرنس میں مبسر کا درجہ دلوانے کے لیے صدام حسین کے پاس گئی تھی تو اس نے میری بات مان لی تھی مجھے یاد ہے کہ 1991 میں محترمہ کی یہ خواہش تھی کہ آل پاکستان حریت کانفرنس کو مبسر کا درجہ مل جائے اس مقصد کے لیے بے نظیر بھٹو نے سولہ مسلم مالک کا دورہ کیا تھا بے نظیر بھٹو کا موقف تھا کہ ہم کشمیر کے مسئلے کو بین القوامی سطح پر اس بنیاد پر اٹھا سکتے ہیں کہ کشمیر میں انسانی حقوق کی خلاوردی ہو رہی ہے بے گناہ کشمیریوں پر انڈین فوج مظالم ڈھا رہی ہے انڈین فوجیوں کے ہاتھوں لاکھوں بے گناہ کشمیری نوجوان مارے جا چکے ہیں ہم انسانی حقوق اور ہیومن رائٹس کی اس شکو بنیاد بنا کر دنیا بھر میں کشمیریوں کی آواز کو پہنچائیں گے مجھے اس وقت تک اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں تھا حالانکہ میں بھی انٹرنیشنل ریلیشنز کا طالب علم رہا ہوں بے نظیر بھٹو جن سولہ ممالک کا دورہ کر رہی تھی ان میں سے اکثر ممالک میں یہ مسئلہ تھا یہ بات اس وقت پتا چلی جب بے نظیر بھٹو کے ساتھ میں نے مسئل ممالک کا دورہ کیا پہلا دورہ انہوں نے سعودی عرب کا کیا تھا اس کے بعد بے نظیر بھٹو عراق پہنچیں اور صدام حسین سے ملاقات کی صدام حسین نے کشمیریوں کو اسلامی سربراہ کانفرنس میں مبسر کی حصیت دینے کی مخالفت کی صدام حسین نے کہا کہ میں آپ کی اس مسئلے پر حمایت نہیں کر سکتا صدام حسین کی بھٹو صاحب کے ساتھ بہت دوستی تھی انہوں نے کہا تو مجھے کردوں کے حقوق اور مطالبات تسلیم کرنے پڑیں گے اس لیے میں آپ کی اس تجویز کی حمایت نہیں کر سکتا بے نظیر بھٹو اور صدام حسین کی جو میٹنگ ہوئی تھی اس میں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا تھا شام کو جب ڈینر ہوا اس سے چند گھنٹے قبل بے نظیر بھٹو اور صدام حسین کی ایک اور میٹنگ ہوئی اس وقت بے نظیر نے صدام حسین کو پرانی باتیں یاد دلا کر سمجھانے اور قائل کرنے کی کوشش کی بھٹو صاحب نے کس طرح مسلم ممالک کو متحد کرنے کی کوشش کی صدام حسین بے نظیر بھٹو کی ان باتوں سے قائل ہو گئے صدام نے کہا کیا میرے دوست جو رفکار علی بھٹو کی بیٹی ہیں اور میرے گھر پر ہیں میں آپ کو مایوس نہیں کروں گا یہ جونیا جولائی کا مہینہ تھا شام میں گرمی نہیں تھی ہم شلوار کمیز پہن کر بازار میں نکل گئے میں چونکہ نیشنل پریس ٹرسٹ کا چیرمن تھا اور صحافیوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری مجھ پر تھی میں اور دیگر صحافی جو ہمارے ساتھ تھے جب بازار میں خریداری کر رہے تھے مقامی دکاندار ہم سے پوچھ رہے تھے کہ آپ لوگ کہاں سے آئے ہیں جب انہیں پتا چلتا کہ ہم پاکستان سے آئے ہیں اور محترمہ بینظیر بھٹو یہاں آئی ہوئی ہیں کوئی ہم سے پیسے نہیں لیتا تھا وہ ظلفکار علی بھٹو کو علی بھٹو کہا کرتے تھے ہمارا دوسرا تعرف ظلفکار علی بھٹو کی وجہ سے ہوتا تھا ہم لوگ یمن بھی گئے جہاں زفر الالی ہمارے صفیر ہوا کرتے تھے بینظیر بھٹو کے وزیر آزم بننے کے بعد یمن کے کچھ مفتیوں نے کہا تھا کہ عورت مسلم ریاست کی وزیر آزم یا سربراہ نہیں ہو سکتی جب بینظیر بھٹو یمن گئی تو وہاں کے مفتیوں سے ملاقات ہوئی وہ بھی بینظیر بھٹو کی قابلیت اور ذہانت کے قائل ہو گئے تھے وہاں کے مفتیوں نے فتوہ دیا کہ خواتین کسی بھی ملک کی وزیر آزم ہو سکتی ہیں وہاں کے مفتیوں نے فتوہ دیا کہ خواتین کسی بھی ملک کی وزیر آزم ہو سکتی ہیں انہوں نے تاریخی حوالوں سے بتایا کہ کس کس دور میں خواتین حکمران رہی ہیں پاکستان میں ایک مخصوص طبقہ نے بینظیر بھٹو کے خلاف یہ مہم چلائی تھی جس میں جمعیت علماء اسلام کے رہنما مولانا فضل الرحمان بھی شامل تھے بعد میں وہ پیوز پارٹی کی حکومت کا حصہ بن گئے اور کشمیر کمیٹی کے چیئرمین جب وہ لندن آئے تو ایک صحافی نے کہا کہ آپ بینظیر بھٹو کی کس وجہ سے مخالفت کرتے تھے کہ ایک عورت کسی ملک کی وزیر آزم نہیں بن سکتی آپ بینظیر بھٹو کے شدید مخالف تھے اب آپ ان کی کابینہ میں وفاقی وزیر کی حیثیت سے شامل ہیں انہوں نے صحافیوں کو جواب دیا کہ میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ میں نے کس دستور کے تحت قومی اسمبلی کا حلف اٹھایا ہے اور کس دستور کے تحت میں نے وفاقی وزیر کا حلف اٹھایا ہے صحافیوں نے کہا کہ انیس سو تہتر کے آئین کے تحت آپ نے حلف اٹھایا ہے مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ کیا انیس سو تہتر کے دستور میں کہیں یہ بات لکھی ہے کہ کوئی عورت پاکستان کی وزیر آزم نہیں بن سکتی صحافیوں نے کہا کہ نہیں لکھا مگر آپ تو ماضی میں عورت کے حکمرانی اور وزیر آزم بننے کے مخالفت کرتے رہے ہیں مولانا نے کہا میرا اسلامی نکتہ نظر اپنی جگہ ہے جب پاکستان میں اسلامی دستور ہوگا اور جس میں عورت کے وزیر آزم بننے پر پابندی ہوگی میں نے مئنبر قومی اسمبلی کا حلف انیس سو تہتر کے دستور کا مطابق اٹھایا ہے اس میں ایسی کوئی پابندی نہیں ہے اس طرح انہوں نے صحافیوں کو لا جواب کر دیا امریکی ریاستوں کے دورے انیس سو اکانوے میں بینظیر بھٹو نے امریکہ کی چھتیس سٹیٹس میں مختلف موضوعات پر لیکچر دیئے انہوں نے پورے دورے کو بڑے منظم انداز میں ترتیب دیا تھا آج ایک سٹیٹ میں لیکچر دیتی تھی تو دوسرے دن دوسری سٹیٹ میں ان کا لیکچر ہوتا تھا عام طور پر لیکچر شام یا سہ پہر میں ہوا کرتے تھے ہم رات کو سفر کیا کرتے تھے اور دوسرے دن صبح دوسری سٹیٹ پہنچ جایا کرتے تھے اس دوران محترمہ لیکچر کے نوٹ بھی تیار کر لیا کرتی تھی ہم اکثر ناشتہ ائرپورٹ پر کرتے تھے ہوتل کے ویٹر بینظیر بھٹو کے پاس آ جاتے تھے انہیں پاکستان کے بارے میں معلوم نہیں ہوتا تھا مگر وہ بینظیر بھٹو کو جانتے تھے امریکہ کی بہت سی ایسی سٹیٹ ہیں اگر آپ ان سے پاکستان کے بارے میں معلوم کریں تو وہاں کے لوگوں کو معلوم نہیں ہوگا ان خواتین ویٹرز کو بینظیر بھٹو سے اتنا لگاؤ تھا کہ ہمارے ناشتے کا بل نہیں لیتی تھی ہوتل میں کام کرنے والی خواتین کی تنخواہ زیادہ نہیں ہوتی وہ ڈیلی ویجز پر کام کرتی ہیں مگر بی بی سے لگاؤ اور محبت میں وہ بل لینے سے انکار کر دیتی تھی ان کی خواہش ہوتی تھی کہ بی بی کے ساتھ تصویر بنوالیں یا آٹوگراف لے لیں بی بی کے ساتھ تصویر بنا کر وہ خوش ہو جاتی تھی ویرزیر بھٹو کے ساتھ اس سفر کا تجربہ میرے لیے نیا تھا اس دورے کے دوران بی بی کی صلاحیت قابلیت اور لیاقت کے نئے جہور سامنے آئے محترمہ پہلے کسی موضوع پر تقریر کرتی تھی اور پھر اس کے بعد سوالا جواب کا سلسلہ شروع ہوتا تھا بڑے سخت اور ٹیڑے سوال کیے جاتے تھے ان سوالات کا بڑا مدلل جواب دیا کرتی تھی کتابیں بہت پڑھتی تھی ان سے کسی بھی موضوع پر بات کر لیں وہ دلیل اور ریفرنس کے ساتھ بات کرتی تھی اس سفر کے دوران میرے لیے ایک مشکل ہو گئی تھی بی بی جس ائرپورٹ پر جاتی تھی پہلے کتابوں کے دکان سے دو تین کتابیں ضرور خریدتی تھی جہاز میں بیٹھنے کے بعد ایک کتاب مجھے دیتی تھی اور دو کتابیں اپنے پاس رکھ لیتی تھی بی نظیر بھٹو کی طرح بہت تیزی سے کتاب پڑھا کرتی تھی بھٹو صاحب اور بینظیر بھٹو میں ایک بات اور مشترک تھی بھٹو صاحب بحثیت وزیراعظم فائلوں پر لمبی لمبی نوٹنگ کیا کرتے تھے یہی عادت بینظیر بھٹو کی بھی تھی وہ بھی فائلوں پر لمبی لمبی نوٹنگ کرتی تھی ابزرویشن دیتی تھی یہ چیز غلط ہے یہ چیز صحیح ہے اسے ایسے نہیں ایسے کرنا چاہیے انہیں فائلوں کو پڑھنے اور فائلوں کے پہچان کا بھی فان آتا تھا بھٹو صاحب میں بھی صلاحیت تھی کہ ان کے سامنے سے کوئی غلط فائل مشکل سے گزرتی ہوگی یہی عادت بینظیر بھٹو میں بھی تھی کشمیر کاز سے محبت وزیراعظم حوث سے بینظیر بھٹو کا فون آیا کہ نواب زادہ نسولہ خان جو ہماری کشمیر کمیٹی کے چیرمین ہے امریکہ میں کسی پاکستانی سفارتکار افسر پر ناراض ہو گئے ہیں انہوں نے وہاں اعلان کر دیا ہے کہ وہ کشمیر کمیٹی کے چیرمین کے عہدے سے استیفہ دے رہے ہیں بینظیر بھٹو نے کہا باجد بھائی وہ کل صبح امریکہ سے لندن پہنچ رہے ہیں آپ پریس کانفرنس میں ان سے کشمیر کمیٹی سے استیفہ کا اعلان واپس کروا دیں میں نے کہا نواب صاحب کو ایک صحافی کی حصیت سے جانتا ہوں میرا ان سے اتنا رابطہ نہیں وہ میری بات مان جائیں اور استیفہ واپس لے لیں میں پوری کوشش کروں گا بینظیر بھٹو نے کہا باجد بھائی یہی تو دیکھنا ہے کہ آپ کی سفارتکاری اور صحافت کب کام آتی ہے مجھے امید ہے کہ آپ نواب صاحب کو رازی کر لیں گے میں ائرپورٹ پہنچ گیا ان کا استقبال کیا نواب زادہ نصر اللہ خان اس قدر غصے میں اور ناراض تھے کہ ان کے موں سے کف ہا رہا تھا مجھ سے مختصر بات چیت کی اور شام کو پریس کانفرنس رکھنے کا کہا جب تھوڑی بہت بات ہوئی تو میں نے کہا کہ نواب صاحب آپ ناراض کیوں ہیں وہ ہمارے فورن آفیس کے کسی آدمی پر ناراض تھے انہوں نے کہا کہ اس شخص کی وجہ سے کشمیر کاز کو نقصان پہنچا ہے اس سے کشمیر کاز پر اثر پڑے گا میں نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی اس خبر کے آنے کے بعد کہ آپ نے کشمیر کمیٹی کی جیرمینچپ سے استیفہ دے دیا ہے انڈیا کتنا خوش ہوگا نواب صاحب نے کہا کیا مطلب ہے آپ کا میں نے کہا کہ سر بات یہ ہے کہ انڈیا والے تو آپ کے استیفہ کے بعد مٹھائی بانٹ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نواب زادہ نصر اللہ خان سے استیفہ دلوا کر ہم نے کشمیر کی آدھی جنگ جیت لی نواب صاحب نے پوچھا کہ کیا واقعی انڈیا والے یہ کہہ رہے ہیں شام کو جب پریس کانفرنس شروع ہوئی تو ایک صحافی نے سوال کیا کہ آپ کے استیفہ کے بعد انڈیا میں خوشیہ منائی جا رہی ہیں آپ کا کیا موقف ہے نواب صاحب نے کہا میں نے استیفہ نہیں دیا میں کشمیر کا آج کو کس طرح چھوڑ سکتا ہوں یہ خبر ٹیلی ویزر پر چل گئی کہ نواب زادہ نصر اللہ خان نے کشمیر کی میٹی سے استیفہ نہیں دیا وہ اپنے عہدے پر کام کرتے رہیں گے بے نظیر بھٹو نے مجھے فون کیا وہ بہت خوش تھی یقیناً ان کے استیفہ کے بعد حکومت کے لیے مشکلات پیدا ہوتی ہیں بے نظیر بھٹو کا ایک کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے لیبر پارٹی کے ایم پی اے اور کچھ دوستوں کی مدد سے برطانیہ کی پارلیمنٹ میں کشمیر کے حوالے سے قرارداد پاس کرائی اس قرارداد کے ذریعے پاکستان کے موقف کو تسلیم کیا گیا بی بی نے مجھے لیبر پارٹی کے ایم پی اے سے کشمیر کے حوالے سے قرارداد لانے کی بات کی تو انہوں نے کہا کہ یہ پاکستان کے ساتھ ساتھ تمہارا موقف تو ہے ہی ہمارا موقف اس لیے زیادہ ہے کہ جب انیس سو سنتالیس میں دستان تقسیم ہوا اس وقت بھی برطانیہ میں لیبر پارٹی کی حکومت تھی کشمیر ہماری براست ہے جو ہم چھوڑ کر آئے تھے یہ ہمارا اخلاقی فرض بنتا ہے کہ اس مسئلے کو حل کریں مسئلہ کشمیر ہرک لانے کے لیے ہمیں اپنا کردار ادا کرنا چاہیے کشمیر میں ہونے والی ہیومن رائٹس کے اخلاف ورزیوں کو ختم ہونا چاہیے سفارتی سطح پر کشمیر کے حوالے سے ہماری یہ جیت بڑی کامیابی تھی جس کے لیے بینظیر بھٹو نے بہت کوششیں کی تھی حکمران جماعت لیبر پارٹی سے کشمیر کے حق میں قرارداد پاس کرانے میں کامیاب رہی لیبر پارٹی میں ہمارے دوست روبن کوک جو سینئر پارلیمنٹ میمبر ہیں کشمیر کاعت پر انہوں نے ہمارے موقف کے بھرپورے مائد کی جنرل زیا نے روبن کوک کو پاکستان آنے کی دعوت دی تھی مگر انہوں نے دعوت مسرت کرتے ہوئے کہا تھا کہ جس ملک میں بھٹو جیسے بڑے ریڈر کو فانسی دے دی جائے اور جس نے فانسی دی ہو اس کے ہوتے ہوئے میں پاکستان نہیں جاؤں گا جب بینظیر بھٹو وزیراعظم بنی انہوں نے روبن کوک کو پاکستان مدعو کیا اور انہیں سیول ایوارڈ سے نوازا کشمیر کی قرارداد کو لیور پارٹی کے سینئر پارلیمنٹیرین نے پارلیمنٹ میں پیش کیا اور اس حملی سے منظور بھی کرایا مجھے یاد ہے کہ وزیراعظم بینظیر بھٹو نے انیس سو چرانوے میں اپنے دوسرے دورے حکومت میں لندن کا دورہ کیا وزیراعظم بننے کے بعد لندن میں ان کا یہ پہلا دورہ تھا انہوں نے اس دورے میں ایک بلین پونڈ کے میمورینڈم آف انڈرسٹیننگ پر دسخت کیے تھے سب سے زیادہ پاور انرجی پر میمورینڈم آف انڈرسٹیننگ ہوئے تھے مجھے اس چیز کا دکھ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی اس پر بات نہیں کرتا محترمہ نے پاور سیکٹر میں انیس سو پچانوے چھانوے میں جتنا کام کیا اور جتنی سرمایہ کاری کی تھی محترمہ کی حکومت برطرف کیے جانے کے بعد کیا ہوا اس کے بعد نواز شریف کی حکومت بنی ان کے خاص آدمی سینیٹر سیفور رحمان کو نیب کا چیئرمن بنا دیا گیا ان کا کام یہ تھا کہ ہم نے ملکی اور غیر ملکی جو معاہدے کیے تھے جو میمورینڈم آف انڈرسٹیننگ سائن ہوئے تھے جو سرمایہ کاری ہونے جا رہی تھی اس میں انہوں نے کیڑے نکالنے شروع کر دیئے معاہدے میں انہوں نے کوئی نہ کوئی خرابی نکال کر اسے ختم کر دیا غیر ملکی سرمایہ کاروں کے جو ازارے تھے جس میں نیشنل پاور پروجیکٹ بھی شامل تھا اس کے چیف ایکزیکٹیو کو باقاعدہ دھمکیاں دی گئیں ان سے کہا گیا کہ بے نظیر بھٹو اور عاصف علی زرداری کو ان معاہدوں میں ملوث کرنے کے جھوٹے بیانات دو انہیں اس قدر ڈرائیا اور دھمکیاں دی گئیں کہ وہ سرمایہ کار پاکستان سے بھاگ کر برطانیہ آگئے پاور جنریشن پلانٹ دو تین سال میں مکمل نہیں ہوتا اس کی تکمیل میں کمز کم پانچ سال لگتے ہیں پانچ سال مکمل ہونے کے بعد بے نظیر کے دور میں لگنے والے پاور جنریشن پلانٹ نے کام شروع کیا اس وقت نواز شریف کی حکومت تھی انہوں نے اس کا سیاسی فائدہ اٹھا لیا نواز شریف نے اپنے ایک انٹریو میں کہا تھا کہ جب میں اقتدار میں تھا اس وقت پاور جنریشن اتنی زیادہ تھی کہ ہم برامت کرنے کی کوشش کر رہے تھے اسی طرح جنرل پرویز مشرف نے بھی اپنی تقریر میں کہا تھا کہ جب میں اقتدار میں آیا تو پاور جنریشن اتنی زیادہ تھی کہ میں اس کو برامت کرنے کے لیے مارکیٹ ڈھونڈ رہا تھا یہی وہ پاور ہے جو بینظیر بھٹو کے دور میں پیدا کی گئی تھی جس کی منصوبہ بندی بینظیر بھٹو نے اپنے پہلے اور دوسرے دور میں کی تھی پاکستان میں جس تیزی سے انڈسٹریان لگیں اس میں بجلی کھپ گئی جب میں دو ہزار آٹھ میں سلام آباد گیا اس وقت وہاں پر آٹھ سے بارہ گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی تھی اسلام آباد میں لوگوں کا کہنا تھا کہ نواز شریف نے انیس سوٹھانوے کے دور میں اور پرویز مشرف نے اپنے دس سالہ دور میں پاور جنریشن میں کوئی سرمایہ کاری نہیں کی بینظیر بھٹو نے جو سرمایہ کاری کی اس کے بعد پاور جنریشن پر کسی نے توجہ دی اور نہ سرمایہ کاری کی پاکستان میں بجلی کی قلت کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ جس طرح بینظیر بھٹو نے انرجی کے شعبے میں سرمایہ کاری کی اس طرح نواز شریف اور پرویز مشرف نے سرمایہ کاری کی اور نہ ہی اس پر توجہ دی بینظیر بھٹو پاکستان کے لئے بہت کچھ کرنا چاہتی تھی انہوں نے مجھے جب سفیر بنایا تو فارن افیشلز کے ساتھ ایک میڈنگ رکھی انہوں نے کہا کہ آپ نے دو تین کاموں کو ترجیح دینی ہوگی پاکستان کے لئے ٹریڈ کی ضرورت ہے پاکستان اور برطانیہ کے درمیان ٹریڈ بڑھانے کی کوشش کی جائے دوسری بات یہ کہ آپ کشمیر کاز کو انسانی حقوق اور ہیومن رائٹس کی بنیاد پر برطانیہ میں اجاگر کریں پاکستانی سفارت خانہ نے کرائے کی امارت میں قائم ہے ان کی اپنی پراپرٹی نہیں ہے وزیر آزم نے کہا میری خواہش ہے کہ جس امارت میں پاکستان کا سفارت خانہ ہے اس امارت کو خرید لیا جائے ہائی کمیشن بیلڈنگ کی خریداری میں بنیادی طور پر صحافی تھا کاروبار کبھی نہیں کیا تھا امارتوں کی خرید و فروخت کا مجھے کوئی تجربہ نہیں تھا جہاں میں سفیر بن کر لندن آیا تو مجھے ایک نوٹس اسٹیٹ ایجنٹ کی جانب سے ملا جس میں لکھا تھا کہ یہاں پہلے جو سفیر ہوا کرتے تھے انہوں نے ماربل ارج میں ہائی کمیشن کی بیلڈنگ کے لیے کوئی معاہدہ کیا تھا معاہدہ کہ باوجود فارن آفیس بیلڈنگ خریداری میں دلچسپی نہیں لے رہا اس لیے جرمانی کی صورت میں ایک لاکھ بیس ہزار پاؤنڈ کا نوٹس آیا ہوا تھا یہ رقم ہم نے ادا کرنی تھی سودا بھی نہیں ہوا اور ہاتھ بھی کچھ نہیں آیا ایک لاکھ بیس ہزار پاؤنڈ ادا کرنے کا نوٹس میرے لیے بڑا دھچکہ تھا فارن آفیس کے ذمہ داروں سے پوچھا کیا معاملہ ہے کوئی صحیح بات بتانے کے لیے تیار نہ تھا مجھ سے پہلے ہائی کمیشنر کو نواز شریف نے لگایا تھا شہباز شریف کے بہت قریبی دوست اور بزنس مین تھے مگر بہت اچھے آدمی تھے مجھے نہیں معلوم کہ وہ ماربل ایج کے علاقے میں بیلڈنگ کی خریداری میں کیوں دلچسپی لے رہے تھے اس وقت بیلڈنگ بہت کم قیمت پر مل جاتی تھی مجھے اس مسئلے کو سلجانا تھا یہ بیلڈنگ سٹیٹ کمپنی کے پاس تھی اور انہوں نے ہی ہمیں نوٹس بھیجا تھا خیر ان کے مینجر سے رابطہ کیا جب میں نے ان سے بات کی تو بہت ہنسا اور مجھ سے کہا آپ کو معلوم ہے کہ اس بیلڈنگ کو خریدنے کے لیے آپ کے ہائی کمیشنر سے کتنے لوگوں نے پہلے رابطہ کیا ہے آپ بیلڈنگ خریدنے کی بات تو کرتے ہیں مگر خریدتے نہیں ہمارا وقت ضائع کرتے ہیں مجھے اندازہ تھا کہ یہاں وقت اور کمیٹمنٹ کی بہت اہمیت ہے جب مینجر سے کافی دیر تک بات ہوتی رہی تو اس نے مجھے لنچ پر آنے کی دعوت دی اس نے کہا آپ سے وہیں بات کریں گے میں ان کے آفس گیا تو وہاں ان کے ڈیریکٹر مسٹر سمیتھ بھی موجود تھے بہت مصبت اور فرینڈلی آدمی تھے انہوں نے کہا آپ سے بیلڈنگ کی خریداری کے حوالے سے بعد میں بات کریں گے اہم بات یہ ہے کہ آپ کی کتنی کریڈیبلیٹی ہے آسان افراظ میں اس نے مجھ سے یہ پوچھا کہ آپ کی پاکستان میں کتنی بات مانی جاتی ہے آپ کے پاس بیلڈنگ خریداری کا اختیار بھی ہے کہ نہیں آپ مجھے کوئی ایسی گارنٹی دیں کہ آپ جو ڈیل کریں گے وہ پوری کریں گے میں نے اسے پوچھا کہ آپ یہ بات کیوں کہہ رہے ہیں اس پر انہوں نے کہا کہ میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ سے پہلے تمام ہائی کمیشنرز نے بات تو کی مگر کوئی حل نہیں نکل سکا آپ ہمیشہ ہمارا وقت زیادہ کرتے ہیں ہمارا وقت کافی قیمتی ہے پاکستانیوں کے بارے میں ان کی رائے اچھی نہیں تھی مجھے اس کی بات دل پر لگی میں نے ایک منٹ کے لیے سوچا ٹیبل پر ٹیلی فون رکھا ہوا تھا میں نے کہا میں آپ کے فون سے پاکستانے کال کر سکتا ہوں انہوں نے ٹیلی فون میرے آگے رکھ دیا میں نے وزیراعظم ہاؤس فون کیا اور اے ڈی سی سے کہا کہ میں وزیراعظم سے بات کرنا چاہتا ہوں اے ڈی سی نے کہا کہ وزیراعظم ہیٹنگ میں ہیں میں نے کہا پرچہ بھیج دیں کہ بہت ضروری بات کرنی ہے اے ڈی سی نے بے نظیر بھٹو کے سامنے پرچہ رکھا تو بے نظیر سمجھ گئی کہ ضروری بات کرنی ہے وہ ٹیلی فون پر آگئی مجھ سے پوچھا کیا بات ہے میں نے کہا میں ایک انشورنس کمپنی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں ان سے ہائی کمیشن کی بلڈنگ کے خریداری کی بات چل رہی ہے مگر ان کا کہنا ہے کہ آپ کی کریڈیبیلیٹی کیا ہے محترمہ میری بات سمجھ گئی انہوں نے کہا کہ آپ کانفرنس لائن پر آجیں میں نے انشورنس کمپنی کے ڈائریکٹر اور دیگر آفیسر سے کہا کہ پاکستان کی وزیراعظم بات کرنا چاہتی ہیں یہ بات خود انشورنس کمپنی کے ڈائریکٹر کے لیے حیران کون تھی کہ پاکستان کی وزیراعظم خود ٹیلی فون پر بات کر رہی ہیں وی نظیر بھٹو سے بات کرنے کے بعد انشورنس کمپنی کو ہماری حیثیت کا انزازہ ہو گیا کہ موجودہ ہائی کمیشنر بیلڈنگ خریدنے میں سنجیدہ ہے بیلڈنگ کی بات شروع ہوئی تو انہوں نے کہا کہ چوبیس ملین پونڈ میں بیلڈنگ فروخت کریں گے میں نے کہا کہ بہت زیادہ قیمت ہے انہوں نے کہا کہ آپ کیا قیمت لگانا چاہتے ہیں میرے سامنے کاغذر رکھا ہوا تھا اس پر میں نے چھ ملین لکھ دیئے انہوں نے کہا کہ یہ بہت کم ہے اس میں سودہ نہیں ہو سکتا ہمارے پاس پانچ بیلڈنگ تھی جن میں سے دو بیلڈنگ دو لاکھ ساٹھ ہزار پونڈ سالانہ رینڈ پڑتی تین عمارتوں کے لیے ایک سال بعد انیس سو ستانوے میں ختم ہونے والی تھی انہوں نے کہا کہ آپ ہمیں کچھ ریایت دیں اور ہم آپ کو کچھ ریایت دیں انہوں نے کہا کہ جن عمارتوں کے لیے ختم ہو گئی ہے وہ بیلڈنگ آپ خالی کر دیں پھر آپ سے ڈیل کریں گے میں نے کہا پہلے ڈیل کریں پھر میں بیلڈنگ خالی کرنے کے بارے میں سوچ سکتا ہوں ویسے بھی ہمیں پانچ عمارتوں کی ضرورت نہیں تھی بل آخر میں چھ ملین کی آفر دے کر آ گیا انہوں نے مجھے بہت قائل کرنے کی کوشش کی کہ میں آٹھ یا دس ملین پر آ جاؤں آخر وہ میری بات مان گئے مگر ایک شرط لگائی کہ ایک ماہ کے اندر اندر بلڈنگ خالی کر دیں گے اور ایک ماہ کے اندر ڈیل کے پیسے بینک اکاؤنٹ میں آ جائیں گے سعید مہدین نواز شریف کے خاص آدمی ہیں ان کے بھائی رفت سعید فارن آفس میں ایڈیشنل سیکٹری ہوتے تھے میں نے انہیں بتایا کہ یہ کام ہو گیا ہے انہوں نے کہا کہ واجد بھائی آپ نے اتنا بڑا کام سر انجام دے دیا جو پچاس سال سے ہمارا کوئی سفیر نہیں کر پایا میں نے کہا یہ میرا کارنامہ نہیں ہے یہ وزیر آزم بین ازیر بھٹو کا کارنامہ ہے ان کی وجہ سے برطانیہ میں پاکستان کی اپنی بلڈنگ ہو جائے گی میرے ہاتھ سے کام ہونا تھا یہ کام ہو گیا رفت سعید کا فون آیا کہ فنانس منسٹری والے فائل دبا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہتے ہیں پیسے نہیں ہیں آپ کو پاکستان آنا پڑے گا انہوں نے مجھے فیکس بھیجا اور میں دوسرے روز پاکستان چلا گیا میں منسٹری آف فنانس گیا تو وہاں ایڈیشنل سیکٹری نے کہا کہ واجد بھائی ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں سٹیٹ بینک اور ورڈ بینک نے پابندی لگائی ہوئی ہے اتنی محنت کرنے کے بعد اور اتنی تقوضہ کرنے کے بعد کام رک گیا تھا جو ایت تلت فنانس سیکٹری ہوا کرتے تھے میں ان سے ملا انہیں تمام معاملہ بتایا ان کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ سخت قسم کے آدمی ہیں مگر فیصلہ لینے کے حوالے سے بہت مصبت تھے انہوں نے ایڈیشنل سیکٹری کو بلایا ان سے پوچھا مسئلہ کیا انہوں نے بتایا کہ سٹیٹ بینک کی کچھ پابندیاں ہیں انہوں نے کہا کہ جب تک وفاقی حکومت زمانت نہ دے ہم رقم ادا نہیں کر سکتے جب فائل تیار ہو گئی تو میں نے کہا کہ میں کل واپس جا رہا ہوں اگر یہ فائل آج دینر سے پہلے وزیر آزم تک پہنچ جائے تو میں وزیر آزم سے منظور کروا لوں گا جب میں ڈینر کرنے بیٹھا تو اس سے پہلے ہی بینظیر بھٹو فائل کی منظوری دے چکی تھی انہوں نے مجھے مبارک بات دی اور کہا کہ واجد بھائی بہت بڑا کام ہو گیا ہے